اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں گھر میں آپ کس طرح سے ایزی لی شورما بنا سکتے ہیں اور میں نے گھر میں ہی بنایا تھا آپ کو پتہ ہے آج کل چیزیں تھوڑی سی ہمارے پاس لیمٹیڈ ہیں تو جو چیزیں ہیں میں نے ان میں ہی بنایا ہے اور یہاں پہ میں نے سرکے میں پیاز اور گاجریں بھیگو دی ہیں اب اس میں کھیرہ ہے تو وہ بھی ڈال دیں شملہ مرچہ وہ بھی ڈال دیں میرے پاس نہیں ہے تو میں نے صرف پیاز ٹیماٹر یہاں پہ بھی گوئے ہیں ہری مرچے پسند ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور 200 گرامز میں نے بون لیس چکن لیا آپ کو کم زیادہ جتنی پسند ہے میں اس کی کوانٹیٹ اتنی زیادہ نہیں بتا رہی ہوں آپ کو جیسے اچھی لگتی ہے آپ یوز کر لیں پین میں میں نے لیا ہے یہاں پہ آئل ایک ٹیبل سپون لیا ایک سیگرڈ ٹیبل سپون بہت زیادہ نہیں لینا کیونکہ اس کی ہم نے فیلنگ کرنی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ مطلب ایک چومچ لیسن کا پیسٹ ایک چومچ ادرک کا پیسٹ اس میں میں نے بون لیس چکن ڈال دیا اور آپ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی میں اس کو پکاؤں گی تاکہ چکن کے جو ایک سمیل ہے وہ چلی جائے اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ اتنا پکایا کہ اس کا کلر چینج ہو گیا اور بہت ایزی اور جھٹ پٹ بن جاتا ہے آج میں بہت زیادہ دن کو بزی تھی میں نے بہت سارے کام کیے سارے کام اس طرح سے کہ میں نے سردیوں کے کپڑے بھی رکھے صفائیاں دھولائیاں کپڑے دھونا یہ سب کام کیے اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں یہ بناتی ہوں جھٹ پٹ جلدی بن جائے گا اور تھوڑا سا چینج بھی ہو جائے گا تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے بنا کے دے سکتے ہیں گھر میں رہ کے ہم باہر کے مزے اٹھا سکتے ہیں تھوڑا سا چیکن کا کلر چینج ہوا اس میں میں نے نمک ڈالا لال مرچ ڈالی اس کے ساتھ میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے اور تھوڑا سا دھنیا پاودر ڈالا ہے 4 ٹی سپون ڈال لیں یا آدھا چائے کا چمچ جتنے مسالے آپ کو پسند ہیں اور اس کے ساتھ میں نے آدھا چائے کا چمچ اس میں بھونہ ہوا زیرہ ڈالا ہے بھونہ ہوا کٹا ہوا جو زیرہ پاودر ہوتا ہے مرچیں نمک آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ اتنا زیادہ سپائسی نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا زرہ کم رکھ رہی ہوں اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا ترش دہی ہو تو اچھی بات ہے کھٹا جو ہوتا ہے اس میں میں نے بھر کے جو ایک سے دو ٹیبل سپون دہی کے ڈالے ہیں اور بس اس کو مکس کر کے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی کوئی میں نے اس بار ڈبے کا مسالہ نہیں ڈالا کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے دو ریسپیز بتائی تھی تو سب کہہ رہے تھے کہ آپ گھر کے مسالے سے بھی بتائیں تو میں اس لیے آج سمپل بلکل رکھ رہی ہوں کچھ بھی ایکسٹر میں اس میں آئٹ ایسا نہیں کر رہی ہوں اور تھوڑی سی میں نے مرچیں دوبارہ ڈال لی تھی کیونکہ میں نے پہلے تھوڑی کم ڈالی تھی تو مجھے لگا تھوڑی زیادہ کم نہ ہو جائے کیونکہ ویسے بھی اس میں سوس ڈالتا ہے اور بریڈ بھی ہوتی ہے تو بہت پھیکا ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا تو تھوڑا سا میں نے آدھا چائے کا چمچ سے بھی تھوڑی میں نے مرچیں اور ایٹ کر دی تھی بس اس کو میں ڈھک کے رکھ رہی ہوں چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور اس کے بعد پھر میں اس کو پانچ منٹ میں یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میں اس کو بھون لوں گی اچھا جتنے تک ہمارا چکن جو ہے وہ بنتا ہے میں یہاں پہ سوس بنا رہی ہوں دو کلوز جو ہیں وہ میں نے دو جو جوے ہوتے ہیں لیسن کیلئے ہیں اس میں میں نے ون فورتھ کپ میں نے لیا ہے مایو کا مایونیز جو ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں دہی ڈالا ہے اب کچھ لوگوں کو بہت رچ پسند ہوتی ہے کچھ کو کم تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مایو یا دہی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو تو میں نے ایکول کونٹیٹی لیا ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے کالی مرچے کٹی بھی ڈالی ہیں اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے جی مسترڈ پیسٹ وہ نہیں ہے تو آپ کیچپ بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں جو گھر میں یوز ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے یہاں پہ میں نے چاپ کر لیا سپیڈی چاپر میں اور اس میں میں نے ڈالا ہے لیسن کا پاودر وہ نہیں ہے تو آپ سمپل جو ہے پیس کے کوٹ کے بھی ڈال دیں اور یہ سپیڈی چاپر بہت 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 بیسٹ ہے اس کے بارے میں میں بلاغر برڈ لائف سٹائل پہ اپنا فل ریویو دے چکی ہوں آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھیں میں اس کو کس کس طرح سے یوز کرتی ہوں کیسے کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج میں نے اس میں یہ جھٹ پٹ سے بنایا ہے شوورما سوس وائٹ والا جو ہوتا ہے میں آپ کو بہت ہی ایزی بتاتی ہوں جو چیز آپ کو جیسے پسند ہو آپ اس کو ویسے کریں اگزیکٹ اس لئے میں بہت کم چیزوں کی میرمنٹ بتاتی ہوں بیکنگ ہو گئی اس طرح کی کچھ چیزوں میں تو میں ڈالتی ہوں اگزیکٹ ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو اس لئے بتاتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں چکن جب میں نے بھون لیا نا تو آپ دیکھیں گرم گرم ہی میں نے اسی پین میں اس کو لکڑی کا جو سپون ہے اسی کے ساتھ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا بہت ہی جلدی ہو گئے تھا اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جھٹ پٹ سے اسی پین میں یہ ہو گئے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ طوے پہ آئل سپری کیا ہے کیونکہ میرے حزبن جو ہیں وہ بلکل ڈرائے نہ کھاتے ان کو میں نے تھوڑا سا سپری کر کے اور اس کے بعد ہلکا سا جیسے بریڈ ہم سیکھتے ہیں نا ویسے ہی سیکھ لیا اب اس کے بعد میں ان کی فلنگ کرنے لگی ہوں اور تھوڑا سے سرکے میں آپ نمک مرچ ڈال کے اس کا جو ریڈ والا سوس ہوتا ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے اتنا زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ آپ کو بتا رہی ہوں نا دوبارہ کہ ہم اتنی مرچے مسالے نہیں کھاتے ہیں میں ویسے بھی لوں تو جب باہر سے بھی کبھی لوں تو میں ان کو کہہ دیتی ہوں مجھے بہت سپائسی نہیں چاہیے مجھے ہلکا سا چاہیے اس لئے میں نے سرکے میں تھوڑے سے نمک مرچ ڈال کے اور میں نے بنا لیا اچھا ایک اور چیز بتاؤں جو آپ یہ بنائیں گے نا پکل جو ہوتا ہے جو یہ سرکے میں پیاز سبزیاں ڈال کے اس کو پلیز آپ دو تین گھنٹے رکھنا ادروائس یہ بہت کھٹا ہوتا ہے اور گلے میں لگتا ہے تو آپ کوشش کریں دو سے تین گھنٹے رکھیں مجھے پیاز اچھے لگتا ہے میرے ہزبن کو بھی اچھے لگتا ہے تو میں نے اس لئے پیاز تھوڑے سے زیادہ ڈالے ہیں کھیرہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن کھیرہ آویلیبل نہیں تھا تو میں سمپل یہی ڈال رہی ہوں میں نے چکن ڈالا ہے اس کے ساتھ پکل ڈالا ہے بٹر پیپر ویکس پیپر دونوں کہتے ہیں اسے ایزیلی گھر میں ہوتا ہے موسٹلی لوگ رکھتے ہیں تو اس طرح سے سمپل ریپ کر لیں میں نے تھوڑا سا بھر بھر کے ڈالا ہے تاکہ پیٹ بھر جائیں فل ہو جائیں اور آپ یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا تھانکیو سو مچ فر واشنگ خوش رہ آباد رہیں اللہ حافظ